اسلام علیکم میرا نام یوسف سولنگی ہے اور میں ریڈیو پاکستان میں اس مارکیٹنگ آفیسر تھا 20 اکٹوبر 2020 تک میں نے 2012 میں جوائن کیا تھا اور 20 اکٹوبر کو جو کہ ایک بلیک ڈے تھا ہمارے لیے ریڈیو کانٹریکچول ایمپلائیس کے لیے کہ جس دن خان صاحب کی گورنمنٹ نے ڈی جی پی بی سی نے ایک لیٹر ایشو کیا اور ساس انچاس ایمپلائیس پور ہیومنز کو ہیلپلیس ہیومنز کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا ساس انچاس لوگ میں وہ لوگ شامل تھے جو کہ پچھلے بیس سال سے پندرہ سال سے دس سال سے کام کر رہے تھے اور ان کی اگر ہم دیکھیں تو ایوریج سیلری جو بنتی ہے تقریباً بیس سے پچیس آزار بنتی ہے جتنے بھی سٹیشن ڈائریکٹرز گزرے ہیں پی بی سی میں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ وٹنیس ہیں اس چیز کے کہ ہم نے کس طرح کام کیا ہے ریڈیو پاکستان میں میں نے 2012 میں جوائن کیا اور میں نے تین کنٹرولرز کے ساتھ کام کیا جو کہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں محمد عثمان جوکیو کنٹرولرز سیلز ان کے ساتھ میں نے کام کیا اقبال سیوانی ڈپٹی کنٹرولرز سیلز ان کے ساتھ میں نے کام کیا محمد عالم زیدی صاحب ڈپٹی کنٹرولرز سیلز ان کے ساتھ میں نے کام کیا نورولا بوگیو صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر کنٹرولر پروگرام ان کے ساتھ میں نے کام کیا تنیر اقبال صاحب ان کے ساتھ میں نے کام کیا فرانہ بات حاشمی صاحب ان کے ساتھ میں نے کام کیا اس میں سے موسٹی جو لوگ ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک دو آفیسرز ہیں جو کہ ابھی بھی مختلف یونٹس پہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں یہاں بھی مارکیٹنگ آفیسر تھا اور ریڈیو پاکستان ہمیشہ ابھی بھی ریسنٹلی فیصل صاحب جو ہیں سینیٹر فیصل جاوید صاحب انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان سے کوئی مارکیٹنگ اسٹریڈی ہمیں مل نہیں رہی میں نے کہیں پڑھا تھا نیوز پیپر میں سیر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ویڈیو کے تھروں کیونکہ سوشل میڈیا یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس کے تھروں ہم جیسے لوگ گراؤنڈ ریالیٹیز آپ کو بتا سکتے ہیں جب بھی کوئی بھی ڈی جی آئی ریڈیو پاکستان کا تو یہی کراچی آفیس تھا سیلز آفیس جس نے ایک اسٹریڈی بنا کے تھرو پراپر چینل کنٹرل سیلز کو بھیجی کنٹرل سیلز نے ایف ڈی کو بھیجی ایف ڈی نے آگے جو ہے فاورٹ کی ٹو ڈی جی آفیس میں آپ سے تھوڑی در میں شیئر کروں گا جو بھی ڈی جی آتا تھا ان کو ہمیں ایک مارکیٹنگ اسٹریڈی بنا کے دیتے تھے اچھا مارکیٹنگ اور سیلز میں زمین آسمان کا فرق ہے مسئلہ یہ ہے علمیہ یہ ہے کہ جو پرانے لوگ کام کر رہے تھے ریڈیو پاکستان میں ان کو سیلز اور مارکیٹنگ میں کچھ فرق کا پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا اصل میں مارکیٹنگ کا مطلب ہے مارکیٹنگ کا مطلب ہے جب میں آیا تو میں نے اپنا جتنا بھی میرے پاس ایکسپرٹیز تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بکس کو اور اپنے جو بھی ایکسپرٹیز تھی میری وہ میں نے یوٹلائنس کی اپنے ریڈیو پاکستان کے لیے میں نے کوشش کی کہ ریڈیو پاکستان کو جو امیج ہے وہ میں بہتر سے بہتر بنا سکوں اس کے لیے میں نے رات دن ایک کر دیا میں نے دوہزار بارہ میں جوائن کیا بارہ تیرہ سال کے دوران میں نے پونے تین کروڑ کا صرف ایک میڈیا ہاؤس سے بزنس کیا جس کو کہتے ہیں گروپ ایم پاکستان گروپ ایم پاکستان is one of the biggest میڈیا ہاؤس in پاکستان not in پاکستان but all around the world but especially in پاکستان this is the biggest میڈیا ہاؤس جس کے پاس ریڈیو کے کلائنٹس ہیں یونی لیور اس کے پاس ہے سب سے بڑا کلائنٹ پہلے سال میں نے اچھا پوفارم کیا اور عبدالوحید شیخ صاحب جو ہیں وحید شیخ صاحب جو کہ اگر وہ ویڈیو یہ سن رہے ہیں میری اس وقت کنٹرولر سیلز تھے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور مجھے انہوں نے لیٹر ایشو کیا اس کے علاوہ ابھی تک مجھے پانچ چھے لیٹر مل چکے ہیں اپریشیشن لیٹر مختلف ہیڈ آف یونٹس سے جس کے اندر اقبال سیمانی صاحب ہیں جس کے اندر عثمان جوکیو صاحب ہیں جس کے اندر نورولا بگیو صاحب ہیں جس کے اندر فران آباد حاشمی صاحب ہیں جس کے اندر عالم زیدی صاحب ہیں ان لوگوں نے مجھے اپریشیشن لیٹر دیئے میری پرفارمس کے بیس پہ اور ان لوگوں کے ریٹائر ہونے کے بعد مارکیٹنگ سٹرٹیجیز کس طرح بنتی ہیں ایک بندہ نو سال ایک جگہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کو ایک دم سے ایک لیٹر ایشو کر کے نوکری سے نکال دیتے ہیں this is unfair not for me but all the implies here in pbc میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست سوشل میڈیا پر مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو آلہ حکام تک پہنچائیں شبلی فراس تک پہنچائیں عمران خان صاحب تک پہنچائیں اور جو ابھی ڈیسیشن میکر ہیں ان تک پہنچائیں کہ کائنڈلی آپ گراؤنڈ ریلیز کو جانیں آپ کوئی ایسی پولیسی بنائیں ایسی پولیسی آپ ڈیولپ کریں جس کے تھرو جتنے بھی یہ ساسونچاس لوگ ہیں یہ پرمنٹ ہو جائیں ریجیلر ہو جائیں یا ایسا کوئی فارمولا آپ پولیسی مرتب کریں کیونکہ ریڈیو پاکستان کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں ریڈیو پاکستان کو تو بھلی آپ ساسونچاس کو نوکری سے نکال دیں دوہزار بیس تئیس تک آپ کے جتنے بھی ریڈیو پاکستان کے ایمپلائیز ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے آپ کی سٹینٹ بہت کم رہ جائے گی آپ ریکورڈ پر دیکھنے جا کے آن در ریکورڈ ہے یہ چیز اگر آپ شرنگ کرنا چاہتے ہیں ریڈیو پاکستان کو تو پھر آپ کو ان ایمپلائیز کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ریڈیو پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان ہے تب تک قائم رہے گا اس کا اپنا ایک مقام ہے یہی ریڈیو پاکستان ہے جس نے فوج کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے فوج کی آواز ہے ہمارے جو جوان بورڈرز پر کام کر رہے ہیں اپنا مطلب اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اپنا وطن کا دفاع کر رہے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ یہی ریڈیو پاکستان ہے یہی ریڈیو پاکستان ہے جو مودی کے لیے بھی خطرہ ہے جب ستائیس فیب کو ایک واقعہ ہوا تھا ابھی نندن پاکستان میں جب پاکستان میں کیپچر ہوا تھا تو یہی ریڈیو پاکستان تھا جو کہ مودی نے انڈیا میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر ریڈیو کو کوٹ کیا تھا یہ ہے پاور ریڈیو کا اور آپ کے پاس دیکھیں یہ جو نا یہ پبلک براڈکاسٹر ہے آپ کل کہیں گے کہ یہ کاما کے نہیں دے رہا آپ کل کہیں گے پولیس بھی کاما کے نہیں دے رہی آرمی بھی کاما کے نہیں دے رہی سر یہ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے جنگوں میں ریڈیو ہی کام آتے ہیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں ریڈیو کا جو موڈل کیسے چل رہے ہیں بی بی سی آپ دیکھ لیں جرمنی میں آپ دیکھ لیں آپ کو اس طرح کی پولیسی بنائیں آپ دوہزار بائیس تئیس چوبیس تک آپ کا جتنا بھی جتنے بھی جو ایمپلائیز ہیں آفیسرز ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے آپ کو جو ہے نا ریڈیو چاہی ہوگا آپ کو ایمپلائیز چاہی ہوں گے انڈیکشنز چاہی ہوگی تو آپ انہی ایمپلائیز کو کیوں نہ ایسی پولیسی بنا کے آپ ان کو ریگلر کر رہے ہیں میں دوہزار بارہ سے یہاں کام کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو ارز کیا اور اس وقت صرف میں اکیلا بندہ ہوں جو مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں آپ یقین کریں بینگ کانٹریکشنل ایمپلائی آف ریڈیو پاکستان وی نیور تھوٹ دیٹھ وی آر کانٹریکشنل ہیر وی آر پی بی سی میں نے مارکیٹنگ آفیسر تین ڈی جی صاحبان کے ساتھ یہاں پر میں نے ڈسکس کیا ہے اور اپنے ان کو ایشیوز بتائے مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کو مارکیٹنگ اسٹریٹیجی بتائی شفقت جلیل صاحب جو کہ ڈی جی ریڈیو پاکستان تھے اور ایتا سیم ٹائم وہاں سیکیئری انفرمیشن ان برادکاسٹنگ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی ان کو میں نے یہاں کے ایشیوز بتائے گراؤنڈ ریلیٹیز بتائی اور انہوں نے مجھے اپریشیئٹ بھی کیا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بھی مجھے اپریشیئٹ کیا ان کو میں نے گراؤنڈ ریلیٹیز بتائی لیکن ہم اون کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کو ہمارا پاکستانی اور ہمارا اپنا پابلک براڈکاسٹر ہے ہم نے لیمٹیڈ ریسورسز میں کام کیا سیلز آفیس کراچی کے پاس اپنی گاڑی ابھی تک نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں جائے لوگ جائیں سیلز والے اور جا کے میٹنگ کریں یا کچھ کریں میں نے اپنی جو میرے پاس اپنا پرسنل کنوینس تھا وہ میں نے یوز کیا اور کبھی بھی میں نے کلیم نہیں کیا کہ بھائی آپ مجھے پیٹرول کے پیسے دے دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں میرے پاس جو لیمٹیڈ ریسورسز وہ میں نے یوز کیے اور میں نے جا کے پروڈکٹ کو مارکیٹ کیا اور میں نے اچھا پر فارم کیا اور اندھر ریکارڈ ہے آپ سیلز آفیس کراچی میں میرا ریکارڈ منگوا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح پر فارم کیا ہے میں نے پی بی سی کا ایمیج مارکیٹ کیا ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو مارکیٹنگ کی سیلز کی ضرور پڑے گی آپ کو ان لوگوں کی ضرور پڑے گی جو بیچارے ڈیوٹی آفیسرز ہیں جو اناؤنسرز ہیں جو اے ایمیز ہیں جو ریسورس پرسنس ہیں آپ کو ضرور پڑے گی لیکن اگر آپ نے ریڈیو پاکستان کو بلکل ہی بند کرنا ہے پھر آپ کو ضرور نہیں پڑے گی لیکن ریڈیو پاکستان کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان ہے قیامت تک رہے گا ریڈیو پاکستان بھی رہے گا تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں سات سو پچاس یا سات سو انچاس لوگوں کو نکالنے سے کوئی ایکانومی بہتر نہیں ہو جائے گی سیلز آفیس جو ہے ہر سال تقریباً اگر میں ایوریج کی بات کرنا تو بارہ کروڑ تیرہ کروڑ آرام سے کما لے گا لیکن اگر آپ نے اپنی مارکیٹنگ اسٹرٹیجی بہتر بنائی آپ نے مارکیٹنگ ٹولز اچھے کیے تو آپ اس کو ہر سال سولہ سترہ کروڑ آرام سے کما سکتے ہیں اور میرے پاس جو مارکیٹنگ اسٹرٹیجی ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا میں جو جتنے بھی شفکل جلیل صاحب کو بھی میں نے مارکیٹنگ اسٹرٹیجی پیش کی تھی سمینہ وکار صاحبہ آئی تھی جب شیوازدر ڈی جی ریڈیو پاکستان تو ان سے بھی میں نے کہا دا کہ میڈم آپ جو انہیں کچھ چینلز کو ڈیجیٹائز کریں ڈیجیٹل پر لیا ہے ان پلیٹ فارمز پر اس پر ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں کراچی میں گروپ ایم پاکستان برین چائل پاکستان او ایم ڈی پاکستان کیونکہ میجر جو پورشن ہے ان کا ریڈیو کا ان کے پاس ہے اگر آپ کراچی سیلز کو یا کراچی بی ایش کو آپ جو ہے ایم پاور نہیں کریں گے تو وہ کس طرح مارکیٹ کرے گا ریڈیو کی پروڈکس کو لیکن ویدن لیمیٹیڈ ریسورسز بھی گیوار بیسٹ ہم نے بہت اچھا پاکستان کیا ہر چیز میں نے صرف کورونا کے دوران تقریبا 2.5 ملین تک کا بزنس لے کر ان کو دیا اس کے باوجود بھی جولائے سے میری سیلریز بن دیں یہی بڑی دکھ کی بات ہے اور یہی ایب ڈی صاحب فائننس ڈائریکٹر رضا عباس صاحب جنہوں نے یہ لیٹر اپنے سائنس سے نکالا اور سب کو ترمینٹ کیا اس چیز کے گواہ ہیں انہوں نے خود اپریشیٹ کیا میرے کام کو یہ گواہ آپ ان سے پور سکتے ہیں اندر ریکارڈے یہ چیز جنہوں نے یہ لیٹر سائن کر کے سب کو نکری سے نکال دیا دی جی کے کہنے پہ میں نے شبکت جلیل کو مارکٹنگ اسٹرڈیجی پیش کی میں نے سمینہ وقار کو پیش کی لیکن سوال یہ پہ دا ہوتا کہ یہ آگے کیوں نہیں جاتی سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پی بی سی سے ہمیں کوئی اسٹرڈیجی اے سچ نہیں بنی اچھا دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹنگ اسٹرڈیجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی اسٹرڈیجی بنانی ہے جس کے تھوہ آپ نے اپنے ریونیو پینہنس کرنا ہے اپنا ریونیو بڑھانا ہے وہ تب ہوگا جب آپ کا اچھا کانٹینٹ ہوگا آپ کی پروگرام کوالیٹی اچھ ہوگی آپ کے ٹرانس میٹرز اچھے ہوں گے سنائی دیں گے آپ کو ریڈیو پاکستان میں تو ایک جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانس میٹرز کی کوالیٹی ہے وہ ایس سچ اتنی اچھی خاص نہیں ہے تو ہمیشہ میں نے ان کو انٹی میٹ کیا کہ سر اپنی جو پروگرام کی کوالیٹی ہے وہ آپ اچھی کریں کانٹینٹ فکس پوائنٹ چارٹ ہے اس کو آپ بہتر بنائیں تو پہلی جو مارکٹنگ سٹڈی کے اندر جو ہم کس طرح ریونیو بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر پہلا پوائنٹ تھا انڈیکشن آپ سیلز فورس کیونکہ کراچی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ہنڈرڈ پلس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ تب ہوگی جب آپ تھوڑا سیلز فورس کو بڑھائیں گے ایک بندہ کیونکہ جہاں ہمارا سیلز آفیس ہے ریڈیو پاکسن کراچی گلشن اقبال سیوک سنٹر قریب تو وہاں سے جو ایجنسیز ہیں وہ سترہ کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر دور ہیں آپ کو شارع فیصل پہ ایجنسیز ملیں گی آپ کو کلیفرن سائیڈ ایجنسیز ملیں گی تو ایک بندہ اگر ہوگا تو وہ ایک بندہ ساری ایجنسیز کو کور نہیں کر سکتا تو ایک پائنٹ یہ تھا کہ آپ سیلز فورس بڑھائیں اور اس کے بعد ہم نے لکھا تھا کہ جو ہماری جو ہمارے ٹرانس میٹرز ہیں وہ بھی اپ ڈیٹ ہونے چاہیئے ٹھیک ہے وہ پرانے لگے ہوئے اور ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ سیلز ڈپارٹمنٹ کو جیسے پروگرام کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آدھا گھنٹہ جو ہے کم سے کم ہفتے میں یا ایک گھنٹہ آپ جو ہمارے سیلز والوں کو بھی دیں اس کے اندر وہ ایک کارپورٹ آر ہوگا جس کے اندر جو ہے بہت سارے جو سی اوز ہوتے ہیں یا جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی کمپنیز کو ان کو وہ لے کر آ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی پی آر بنے گی اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے جو میڈیا کیمپین سے اندر آپ کو پلیس کریں گے ریڈیو پاکستان کو مختلف جو بڑے شہر ہیں لاہور اور کراچی اس میں آڈیٹوریم بھی موجود ہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے پاس ریوینیو آ سکتا ہے اور تیسرا پیڈم نے یہ کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ریڈیو پاکستان کی جو فالوئنگ ہے اور فیس بک تقریباً مور دن 2.5 ملین فالوئرز ہیں اسی طرح یوٹیوب پہ بھی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیجیٹائز بھی کریں اسے فائدہ یہ ہوگا ہے اس سے جس ای ویلیو ایڈیشن اگر میں ایک کلائنٹ کو لے کر آ رہا ہوں افم ون ون پہ ان نیکٹورک پہ تو اگر میرے پاس سوشل میڈیا کے جو چینلز ہوں گے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں اس کو جو ہے انگیج کر سکتا ہوں اس کو میں کنونس کر سکتا ہوں تو گیرد سرٹین میڈیا کیمپین فار افم ون ون یا فار پی بی سی چینلز تو اگر سوشل میڈیا ہمارے سٹرونگ ہوگا اس کو منیج کریں گے تو اس سے بھی ہمیں ریوینیو آنا شروع ہو جائے گا آفٹر مونیٹائزیشن اور پلس جو ایک ویلیو ایڈیشن بھی جائے گا کلائنٹ کو کہ ہم آپ کی یہ جی جو سرٹین پبلیسیٹی ہے وہ ڈیجیٹل پہ بھی چلائیں گے تو یہ کچھ سٹرٹیجیز تھی جو ہم نے بنائی تھی ٹوینیس در ایوینیو